وَلِيِّ قَلْ حُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ سَلْوَاتُ قَانْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَيْهِ فِي هَذِ سَاتِ وَفِي كُلْ نَسْحَانِ مِن سَاتِ لَيْلِ وَنَّهَرْ وَلِيٌّ مَاحَفِذُونَ وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِنًا حَتَاتُ اُسْكَنَهُ وَرَزَقَتْ أَوَن وَتُمَتِعَو فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وَعِلِ محمد وَاجِلْ فَرْجَ عَلِ محمد اللہم صلح على محمد وَعِلِ محمد سلوات سارے سائبان پڑھو وَلَا آئی تکلیف کرو سلوات وَعِلِ السَّمَانَ دِعَامَدْ وَرَسَلَامَتِ وَاسْسَوْتِ صلوات پڑھو محمد وَعِلِ محمد نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ حیدری یا علی علیہ السلام بحوات بلند صلوات پڑھو اللہم صلح على محمد وَعِلِ محمد دعائے وَعِلِ سَّمَانَا تُعْرِ عبادت اپنے دربارج قبول فرماؤ مومنین دا تورایا ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دے چار لفظ بانی مغیرس ذائے خرچ و خرجات لنگر طوام نظر نیاز وَعِلِ سَّمَانَا اپنے دربارج قبول فرماؤ مولا ذکر دست قابعنا دے مارز کی برکت تیتو زیادہ رسکلے میں نے بادشاہ حسین دی اگلے سالی تو بھی زیادی کراسے گئے جتنے جوان انہوں نے زند کے ذراز فرما بذرگ میں دستائی انہوں نے دسترات قائم راوے بارے لہے ذکر لواس سے یہ جیڑے حق دار انہوں نے اس جہان دنیت ٹرگئے انہوں نے درجات بلند گئے آلِ محمد نے غلامت قنیز ازرالے انہوں نے جگہ نصیب فرما جو بیمارن ذکر دست کا حق سیعت کامل آتا فرما استاذ قالو دے نکے کم حق سیعت کامل آتا بارے لہے ذکر دواز سے زوار صاحب کو حق سیعت کامل آتا تو میں ایک لڑا کو نوہ منہ گار وطن ہے کہ میں اتنی مجلس پڑھنی ہے جو میری حاضری ہو بنے میں تراتوی معذرت کرنگا رہے ہیں بانیان تو ڈیر سارا سفر کر کہ میں آئے مجلس واس سے والا اتھائی ہوا جو پڑھنی ہے مجلس تو میں چھوٹی منگ دا رہا مہربانی کرو میرے ترازی تھی پہو ایدہ سفر نکراؤ تو وقت نراز سینین بیتو آ ڈا وجہ میزے شروع پر آکے لگا تو میرے صاحب ہی چلو بھی ڈا وجہ ساڑھے ڈا نکل سا تو میں پہنچا سا ساڑھے جارہ تھی گیا مظلوم دے مدہ خانہ جنہیں پڑھنے دا رہے ہیں والا اگا یہ مسئلہ ہے جو نپڑھنے دے ہوں تو نراز سینین صرف نراز ہی نہیں آج دے دوری تدشمنی بڑھنے دی مجبور یہ ہوں گی یہ ساری چلو جڑے پڑھ گئے اوہی میں تو چنگے ہیں جنہیں میرے باق پڑھنے ہیں اوہی سارے میں تو چنگے ہیں مظلوم حسین دا ذکر رہ سی سارا دی عزدار میرے مولا حسین دے سارا دی رو دے رہ سنگ سنگ دے رہ سنگ تو دیوٹی میں نے مولا کی طرف ہوئے جڑے پچھا بیٹھے تھے تو جہاں اگا نہیں ہوئی تھی یہاں دے یہ دیں ہونے پانچ ساتھ منٹہ تھے مک ویسی جیتا بیٹھے تھے اگا جگہ بھی لیے سارے چلو بزرک جڑا ٹیک لگا بیٹھے وہ بیٹھے رہا ہوں یہ نہیں مجبور یہ مولی تو ٹھیک ورد نہیں تے اگا اٹھیا چلو یہ ہوں مول بن ویسی جو مئی لستا جڑا کو جو حکمی بانی آندا ہوتا شاید نہ پڑی سی مضمون یہ جڑے مجلسہ انہ سے سارا سال پر چیندے ہو حسین دیما کو حسین واسے انہ مجلسہ حسین کو پرچامدے ما واسے حائے کرو حق بندہ حائے کرو بسم اللہ انہا ریج پرچامدے حسین کو ما بست تو میرا دیلے میں چار وینڈ کروں بس یہ بی بی دے حوالے نال راضی راستہ رہے ہیں کیونکہ وہ ڈھیر سارا وقت گذر ویسی ہو چاہتا امام جعفر صادق تھے ایک مومن سوال کی تا سیندسو ظلم کربلا زیادت ہے یہ شام سرکار رونڈ لگے سرکار فرمایا نہ شام اتنا تھا نہ کربلا مولا کی تھا سرکار فرمایا مدینہ تو ظلم زیادت ہے سوال کی تاہو کی میں دل لکھے تمہافی منگنا ہرے نظارت مدینہ تو ظلم زیادت ہے سوالی سوال کی تاہو کی میں سرکار رو کے فرمایا کربلا دے میدان اچھ کوتر مریدے رہے ہیں ماں ماں دے دیا رہے ہیں مدینہ تو ماں مریدی رہیے کوتر دے دیا رہے ہیں ساری مرضی جڑے اجا تک انہائے نہیں کی تھی یہ دیوے رنے ساری اپنی سوچ بسم اللہ لکھ دفا لکھ دفا تو محمد دی دی دکھا کنا روسیں کئی کنا روسیں جیدے دکھ یاد کر کے باروں آجا تک پردہ غیبت اچھ خون بیٹھا روسیں تو مہدہ گھارے وطنیں پڑ دے ہیں بیرہ تو پڑ دے ہیں میں جاندہ تو سکت لفظ نہیں بھی سڑ دے تو میری بھی کوشش ہوں گی جو سکت سترناک تھا محمد دی دی دکھ چلو ہیک لفظ جواب دے ہوئے بھئی کتنی عمر آئی دی 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 چاچا اٹھارہ سال جوانی دا آلمیں محمد صاحب اٹھارہ سال جوانی دا آلمیں اٹھارہ سال دی عمر ہوئے نا دلی چاچا کئی خیش ہو دی جائدات دی بچی ہو دی علاقہ وسیع کئی سوچا ہوں دی پوری کائنات اچھ میرا چیلنجے اٹھارہ سال دا دکھاؤ مرد ہوئے یا پردہ دا جوانی دے دی عمر آئی دی اٹھارہ سال ہوئے تے منگے بہت میں کوئی علم دی قسم کائنات اچھک محمد دی دی ہے جڑی ادھی رات کوچی باوے آسمان دمو کر کے اکھے ہمیں جالدہ میں کوئی موت رہے چا میں زندگی جو تھک اتنے کافی ہے اتنا روپے ہونا اتنے کافی ہے تو میں اترائے چار وسیع تا پڑھنا چاپا بی بھی دیا انہا تو مئیرس مقارب کیڑا کبار دمنا نت پڑھ دیں تو سامنے اگر انہچہ حق بنے میرے حق دار ہوا تو دعا کریں تو کوشش بھی کرنا سارے آزاد داراں دی مقان ہوئے عبادت ہوئے یا علی علی فرمایا بطول آج دھیر کاروبار ہے جرے کٹھے پہ ہونے یا علی میری بابے دو تیاری ہے حسن ہے چھوٹیوں ہی وست دھوئے نہیں ہے متہ میرے باب کوئی نہ دھوئے کھانے ہی وست پک دے پہنے متہ میرے باب کھانا کوئی نہ کھوئے یا علی میری بابے دو تیاری ہوئے دکھائے میرے بھئی جردہ قیدت میرا آکھ دو ہوئے آنا میری بابے محمد میں کوئی فرمایا بطول میری علی بھیرائی ساری زندگی دی نوکری کریں دی خدمت کریں یا علی جے تک وصلنگ دہا تیری نوکری کیتی بھی خدمت کیتی بھی یا علی ہن میں مجبور ہے دیکھتا اٹھی کے طرح استقبال نعم کر سکتی یا علی میں معافی منگ دیا دیکھو کیوں ہیں ادب نال میں گزر گیا تھا بلائی تو سہائے نہیں کہتی کتنی ادب نال گزر گیا تھا اٹھی کے استقبال نعم کر سکتی میں معافی منگ دیا یا علی میں ٹوری وینی ہیں میرے بات شادی کریں علی رومر لگ گیا بطول تجب آپ کے شادی یا علی خاندان قلابی دیکھ مسطور جنرام ام البنی ہون دنال شادی کریں علی پچھت خاص وجہ ہے یا علی میرے حسین اوڈا چھوٹا ستا پیاں اوڈا پین گئے تھا میرے گھر ام البنی آویا یا علی دے تھی امجیڑ پاس ام البنی قدر کر بنیا میرے حسین پی گئے تھا لین رکھ کے اٹھی مادا نویں اتمتے کے رکھ کے آدھا اماں کربلا دے تفسے کوکر دا سلام ہوگی اماں کربلا دے مصافر بچڑے دا سلام ہوگی راضی ہیں بھی میں اتنا روپے میں راضی ہیں کوششے میں دی ہر بندہ عبادت مصروف تھی ہر دی عبادت ہوئے ہر دا گریہ ہوئے بسم اللہ یہ آلی چتے دی کو گھر نہ ہوئے تاں سن چھوڑے ہر ہی رومڑ لگے ہیں بطول دھاری میڈا دھییں میڈیاں پتر بھی میڈے میں ناما وجہ یا علیوہ سمنہ کرنیاں اگے تو میرے گھرانے میری ودی دھی میری کڑتا اولہ بڑھا ہوئے گی ہے اور اولہ ملنا نہیں مچہ میری دھی مدینج مار گئی حسین نال کربلا دے بندگاو کرے سی آخری لفظ سے وین بھئی ویڑ سونے رنگج کرنے بھئی جان زوار وعدہ ہو گیا گریہ ہو سی عبادت ہو سی مقان ہو سی بھئی کہیں دھی دھی مرے نہ سعودیہ ایران عراق چاچا پیک اندھی خواہش ہوں دی یہ مید وطن تے آئے پیک اندھی قبرستانی اندھی قبر بنے بولو جدہ مید آوے سی نہ سبی کر تعلان ہو سی کل فلان ٹائم سلام میدانی فلان دھی دھی مر گئی بھیڑ مر گئی ہوں دہ جنازہ ہو سی کل فلان ٹائم بولو بی بہت بل گیا دی آلی تجمیلت کرنیا مید جنازہ تا اعلان نہ کریں میمی آدھی اتھی رات کو چوری میرا جنازہ جاوے میری چوری قبر بڑھا ہوئے میرے جنازہ چوہ نہ ہوئے جدہ میرے پیو دے جنازہ چکوئے نہ ہوئے بسم اللہ بسم اللہ لکھ دفا لکھ دفا لکھ دفا جو گھر سل دی چلو ہی دے آنکھے تے ہیک ست روی آدھا یا آلی میرے جنازہ تا اعلان نہ کریں یا آلی اتھی رات کو میرا جنازہ چوہے چوری قبر بڑھا ہوئے یا آلی قبر بڑھا کے نشان میں دھوئے یا آلی تیری ملت کرنیا اچھا ہمی رات میری قبر کے قرآن پڑھے بھائی جان حاجی صحیب علم نکسہ میں میرا ممبر تیا تھے قرآن کا بہانہ اصل میری آدھے جانی رات پہرانے میں آدھے باپ دی امت دی ویلی مرحبا 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 جی جی جان جانوں کر لکھ دفا لکھ دفا جنازہ تیار ہوگئے اگریا سترہ میری آپڑی ہیں جو حق دار ہوگئے تو بشیر دعا کرنی ہے بھائی بسم اللہ جنازہ تیار ہوئے کیڑا گھارے جیڑے گھاری چاچا مہوت نہیں ہے کتنے بندے ہونن جاں وانا لے جنازہ تیار ہوئے چلو ایک ستر بھائی آتھا چاچا اگر کئے گھاریت بھائی جان کا دیا ہوئے دے جینے بار دے لوگ بے چھو نینوں نا کو پچھن نئی دونا دسن نئی دونا جینے گھاریت بھائین دے آدھا ہوئے لے پتہ لگوئے دے جو مئیت بھائی مباردین کا سمجھے لہ مر و جہا دھیا دے وین اچھے لہ کتران دے وین اچھے لہ اے مینا نباردین حاتھ اریک دا چاوان لے گیا حاتھ بان جا دے بچڈا ہوڑ نہ روائے علی آدھے دہت بھجا ون دبیا وی دا ملوقا وڑ بیا وی جی 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 لکھ دفا کر لکھ دفا جی جی بایدن نو کر میرا وطنیں دوار گھریں تُسا لوگوں دہ دعوے جو عدب دیزا کری تے کہاں جان دیئے اچ ستر آکھنی ہے میرا ممبر تے ہتھے ترائی آلی جو ہار جڑا آلے ہی ستر کا میری مغیرس مکمل ہو گئی تا ہک پاس آلی چائے بھی اپاسا سزا بھی اپاسا حسن چوتھے پاوے چاوڑا لکھوئی نہیں ہزائی نگاہ پہ حق بل گیا دے باپا انطلار کر آئے شبیر مدینہ دی پہلی گلی دوڑے سلمان دے دروازے دے سامنے آئے کنڈے چنگل پا کیا دے نادہ سلمان اگلی ستر سنائے بھئی بسم اللہ لکھ دفر ایک پاوہ نہیں جائے بھائی جان نوڑ دھا پاوہ سلمان تری جا پاوہ حسن چوتھا پاوہ فضا چائے لیے دکھائے میرا ممبر دی کسا میں چاکے میرا ممبر دے ہاتھیں دونی کسا کوئی نہیں ہے ممبر دی کسا میں ساتھ قدمت جنالہ علی دوین حسن دزا ہر راتہ دھارہ سے آدھا کیوں تھی گئے حسنہ دے بابا جنالے دے تلے میری بیر رو دیا دیئے علی آدھا جنالہ لکھو من غیلت بہر آدھا کیا علی آدھا من غیلت بہر آدھا کیا دی کسا میں چینے